اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ ٹک ٹاک ہوگے مزے میں ہوگے آج کا لیکچر ہمارا سرکولر اینڈ روٹیشنل موشن کا لیکچر نمبر ففٹین نہیں ہے وہ آلیڈی شوٹ ہو چکا ہے ایڈٹ پہ لگاو ہے آپ کو رات تک مل جائے گا ابھی جو ہمارا یہ جو یہ والا سیشن ہے اس کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات کا سیشن نمبر ٹو ہے لاسٹ میں نے ایک سیشن کیا تھا آپ نے پھر مجھ سے کچھ اور کوئیسنس پوچھے تو وہ میں نے جمع کر کے لسٹ ڈاؤن کر لیے ہیں مزید کوئیسنس ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں بھیجتے جائیں میں جمع کرلوں گا جب مجھے لگے گا اچھے خاصے کوئیسنس ہو گئے ہیں تو ایک پانی دس منٹ کی ویڈیو اور بنا دی جائے گی سب سے پہلا کوئیسن جو آپ کو یہاں کمنٹ میں بھی نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ سر آپ کا جو ویڈیوز ہیں ان کی دیوریشن بہت زیادہ ہے یا اس کی لینٹ بہت زیادہ ہے دیکھو بھائیا اس کو میں اچھے طریقے سے ایک ہی دفعہ بتا دیتا ہوں بچے اس چینل کو بنانے کا مقصد کبھی بھی مونیٹیزیشن پلیٹ فارم بیل کرنا نہیں رہا ہے جو یوٹیوب کے ایڈز بھی پلیس ہوتے ہیں وہ یوٹیوب اپنی مرضی سے پلیس کرتا ہے تو سر پھر ایڈ نہ دکھایا کریں وہ اس کو ایڈ کو بن نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ایڈ کو بن کر دیں گے تو آپ کوئی ٹاپک سرچ کرو گے جا کے تو یوٹیوب کبھی بھی اس کو ریکمینڈیشن میں شو نہیں کرے گا کبھی آپ فارق ٹائم میں پڑھنا کہ یوٹیوب کا الگوریثم کام کیسے کرتا ہے تو یوٹیوب کا الگوریثم کام اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ اس کے مونیٹیزیشن پارٹنر بنتے ہو وہ آپ کی ویڈیو پر ایڈ پلیس کرتا ہے جس سے ان کو ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈیشن میں شو کرتا ہے گا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ ان ویڈیوز کو ریکمینڈیشن میں ڈالے گا جہاں پہ ایڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ کے لیے دوسرا بھائیہ اس چینل کا مقصد اور اس پہ آنے والی ہر ویڈیو کا مقصد ایک ہی تھا اور ایک ہی ہے آپ کو ایکسٹریم لیول کالیٹی کا کانٹنٹ فری آف کاسٹ ایویلیبل کر دیا چاہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جہاں سے بلانگ کرتے ہو آپ اپنے کوچنگ میں جو ٹوپ کی کوچنگ ہے نا اس کا میرے ٹوپک کا لیکچر دیکھنا اور اس ٹیچر کا لیکچر دیکھنا بہت فرق ہوا نا انیس بیس کا فرق ہوگا اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا کسی دن ان کا لیکچر بیس ہوگا میرا انیس ہوگا کسی دن ان کا لیکچر 19 ہوگا میرا لیکچر 20 ہوگا اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہے وچہ اگر میں نے خود ہر کوچنگ سینٹر میں پڑھانا چھوڑ گے اپنی ہر طرح کی مصروفیت والی جوب چھوڑ گے صرف یہاں پہ ٹائم دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ویڈیو کی لیند کم زیادہ کرنا نہیں ہے ویوز کم زیادہ کرنا نہیں ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے ایکسٹریم ٹاپ بہترین کالٹی کا کانٹنٹ ہر بچے تک پہن سکے تاکہ یہ جواز نہ رہ جائے سر ہمارے پاس فیس نہیں دی اس لئے ہم پڑھ نہیں سکے تو ایک ہی مقصد ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ مقصد فلفل کرتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی لیند چھوٹی سے چھوٹی رکھی جائے لیکن اب جتنی طرح کے پاس ویبر کے کوششنز ہوتے ہیں پہلے انہیں گیدر کرنا پھر اپلائے کرنا تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے پوائنٹ سمجھ میں آ رہے کم نہیں کیا جا سکتا میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ مزید لیند تھوڑی سی کم کی جا سکے ٹھیک ہے بچے دوسری چیز کہ سر آپ ون چھوٹ لیکچر کب سٹارٹ کریں گے واپس بچے ون چھوٹ لیکچر کچھ ابھی اپلوڈ ہوئے ہوئے کچھ میں سٹارٹ کروں گا میں میں یا میں کے فوران بات ایک ایڈ 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 والوں کے لیے سب یہی یوٹیوب پہ آئے گا ٹھیک ہے جیسے پہلے آتا تھا ویسے ہی ابھی بھی آئے گا ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ اپلوڈ ہوتے جائیں گے اس کو آپ دیکھ لینا ابھی میں تک جو ہے وہ میں کلاس 11 کا کورس میکسیمم جیسا پرومیس کیا ہوئے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک اور سوال اکثر بچوں کو آتا ہے سر آپ کس بوٹ کے لیے پڑھا رہے ہیں بیٹے آپ آپ جس بوٹ پہ بلانگ کرتے ہو فیزکس چینج نہیں ہو جاتی آپ اے لیولز کے ہو او لیولز کے ہو جس بوٹ سے بلانگ کرتے ہو فیزکس کا کونٹینٹ سیم رہے گا نیوٹن نے فلانے بوٹ والوں کے لیے تین قانون الگ اور اے لیولز والوں کے لیے تین قانون الگ تھوڑی دیئے تھے ایک ہی لاؤ ہے کوئی چیز چینج نہیں ہوتی اور میری تو کوشش ہوتی ہے میکسیمم ویرائیٹی کے پاس پیپرز یہاں لاکے انکلوٹ کر دیے جائیں تاکہ ہر طرح کا بچہ اس سے مستفیت ہو سکے تو آپ ٹوپک دیکھو اپنے بوٹ کی کتاب میں جا کے اسے ملا لو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بوٹ کے کونٹینٹ کور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ساتھی ساتھ میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے لیند کے حوالے سے بتا دوں میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بچہ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرے آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو ٹارگیٹ کوششن ہے میری کوشش ہوتی ہے وہ اس ٹارٹ میں دکھا دیا جائے عمومن ان ویڈیوز کے اندر جہاں پہ مجھے لگتے کہ یہ ٹوپک آسان ہے بچہ سکپ کر سکتا ہے تو میں ٹارگیٹ کوششن دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ سے وہ کوششن ہو رہا ہے یا آپ کر پاتے ہو تو بھئی آپ پھر فورا اگلی لیکچر پر چلے جاؤ اس لیکچر میں مزید ٹائم لگانے کا کوئی فائدہ یا کوئی نیٹ نہیں ہے وہی باتیں میں نے کہہ دنی ہے یعنی کوئی ٹارگیٹ کوششن تو آخر میں ہی آئے گا نا بھائی اچھا ون شوٹ بتا دیا ایک اور سوال جو بچے ایک سر پوچھتے ہیں سر آپ فرسٹیئر کی کوئی لائف کلاسز دے رہے ہیں ہمیں بتا دیں اس میں کوئی ایڈمیشن لینا ہے بھائی کوئی لائف کلاس نہیں ہے کوئی لائف کلاس کہیں پر بھی نہیں چلا رہا میں پوائنٹ سمجھ آ گیا ساری جو میرا کانٹینڈ ہے کلاس 11 کا وہ یہی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں اور کلاس 12 کا اب تک میں نے شروع نہیں کیا پہلے 11 ختم ہو جائے پھر 12 ہو جائے گا ابھی 11 کر رہے ہیں کوشش ہے میں تک 11 میکسیمم کر دی جائے ارادہ تو ہے پوری ہو جائے باقی دیکھو کہاں تک جاتے تو کوئی میری لائف کلاس سے نہیں چل رہی جو 11 کا کانٹینڈ ہے اور اس کے بعد 12 کا آئے گا جو تھا وہ یہی پر ہے اور یہی پر رہے گا ٹھیک ہے بھائیہ یہ آپ کے کچھ کوششنز تھے مزید آپ کے ذہن میں کچھ کوششنز ہو کچھ چیزیں آپ نے پوچھنی ہو آپ بالکل کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے اس کو ڈال سکتے ہیں اس کے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں جب 5-10 کوششنز جمع ہو جائیں گے مجھے لگے گا ایک بار پھر آپ کو کچھ اعتماد میں لینا ہے کچھ سمجھانا ہے کچھ بتانا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے شو کر دوں گا ٹھیک ہے بچے اس کو میں باقی کوشش کروں گا کہ لیند کو تھوڑا کنٹرول کر سکوں